میں روح آج اتنے دنوں کے بعد فوٹبول کا میچ ہوگا دیکھنا بڑا مزہ آئے گا دیکھ لینا میں ہی جیتوں گی آج کیوں جی بھول گئی ہو لازٹ ٹائم والے میچ دونوں میچ میں ہی جیتا تھا کوئی بات نہیں ہاں جیت تو ہوتی رہتی ہے لیکن اس بار میں ہی جیتوں گی چلو دیکھا جائے گا لیکن اس بار میچ کہاں کھیلے چلو اس والی گلی میں کھیلتے ہیں سیدلا وہاں دھوپ بھی نہیں ہوتی ہے اور ہوا بھی بہت اچھی چلتی ہے بہت سامنے والی گلی چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں محروب آپ کو پتا ہے ورلڈ کپ بھی شروع ہونے لگے فوٹبول کا واہ پھر تو بہت مزہ آئے گا میچ دیکھنے کا اوہ یہ کیا اس گلی میں بھی آج دھوپ ہے کوئی بات نہیں ہے سیدلا جب کھیلنا ہوتا ہے نا دھوپ کیا چھاؤ کیا چلو اب کھیلتے ہیں چلو شکر ہے سیدلا ہوا تو اچھی چل رہی ہے نا چلو اب میچ شروع کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے محروب یہ والا گول آپ کا ہے اور وہ والا گول میرا ہوگا چلو پھر ٹھیک ہے گیم سٹارٹ کرتے ہیں چلو محروب میرا پہلا گول ہونے لگا ہے اگر روک سکتی ہو تو روک کے دکھاؤ جی جی دیکھ لینا میں روک لوں گی آپ کا گول ہونے ہی نہیں دوں گی اوہ شک ییس دیکھا میرا گول ہو گیا چلو ایک ہی تو گول ہوا ہے نا اب دیکھ لینا میں بھی ایک گول کروں گی اوہ دیکھتے ہیں میں آپ کو گول کرنے ہی نہیں دوں گا اب میری باریا ہے یہ میرا بھی گول ہو گیا آپ دیکھا چلو کوئی نہیں اب تائی ہو گیا ایک گول آپ کا ہو گیا اور ایک میرا اب دیکھنا میں گول کر کے دکھاؤں گا اوہ حسد اللہ مجھے پیاس لگ رہی ہے میں تھک گئی ہوں چلو اب یہاں بیٹھ جاتے تھوڑی دیر اوہ ایک تو میرو آپ بھی نا آپ کی وجہ سے ساری گیم رک جاتی ہے ہاں تو کیا کروں اب مجھے پیاس لگی ہے اب میں پانی لے کے آتی ہوں اوہ نہیں محروف آپ رکو میں آپ کی لئے پانی لے کے آتا ہوں بتمیز لڑکی بتمیز لڑکی تمیز نہیں ہے کھیل لے کی وہ فٹبول کھیل نہیں ہیتی آپ کو ایسے کھیلتے ہیں کہ کسی بڑے کا فٹبول لگ جائے اگر میں گر جاتا مجھے چوٹ لگ جاتی تو دل تو کر رہا ہے میں آپ کو یہ بول واپس ہی نہ دوں آپ جیسے بچوں کو باہر کھیلنا ہی نہیں چاہیے جن کو باہر کھیلنے کی تمیز ہی نہ ہو تمجھی آپ اوہ انکل کیا ہو گیا ہے کیوں ڈانڈ رہے ہیں میری بہن کو اس طرح کیا کیا ہے میری بہن نے کیا کیا ہے آپ کی بہن نے بتاؤں میں آپ کو میں یہاں سے گزر رہا تھا فٹبول ماری ہے اس نے مجھے اگر میں گر جاتا مجھے چوٹ لگ جاتی تو کن ذمہ دار تھا اس بات کا دیکھیں انکل ہم بڑے احتیاط سے کھیلتے ہیں اور ہمیں بھی بتا ہے کہ یہاں سے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے ہم نے آج تک کسی کو بول نہیں ماری لیکن محروب کیا یہ انکل سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو بول ماری ہے جی حسد اللہ یہ سچ ہے لیکن دیکھا دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا نا اس نے مجھے بول ماری ہے اب شروع ہو جائے گی بہانے لگانے لیکن انکل اس کی پوری بات تو سن لیں بس بس میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی کہانیاں سننے بیٹھ جاؤں آپ کی بہن ہے آپ سنتے رہنا اس سے کہانیاں اور یہ فوٹبول میں آپ کو دے رہا ہوں اس لیے کہ آپ مجھے سمجھ دار لگ رہے ہو میں جا رہا ہوں محروب یہ سب کیا تھا کیا آپ نے واقعی انکل کو جان پوچھ کے بول ماری مجھے کیوں اس بات پر یقین نہیں ہو رہا اسد اللہ میں آپ کو سب بتاتی ہو لیکن پہلے مجھے تھوڑا سا پانی پینے دو جب آپ پانی لینے گئے ہوئے تھے اور میں یہاں آپ کا انتظار کر رہی تھی تب میں نے دیکھا اسد اللہ بھی تک آیا نہیں پانی لینے گیا تھا تو اچانک میری نظر ان انکل پہ پڑی جن کا پرس ایک چوڑ نکال رہا تھا اس چوڑ کو بھگانے کے لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اس لیے میں نے اپنی بول اٹھائی اور ان انکل کو مار دی اور وہ چوڑ ڈر کے بھاگ گیا تو وہ بول میں نے اس چوڑ کو بھگانے کے لیے ماری تھی ان کو گرانے کے لیے نہیں لیکن ان ان انکل کو لگا میں نے بول ان کو جان بوچ کے ماری ہے لیکن میرا ایسا کوئی رادہ نہیں تھا سمجھ بچھو جی انکل بیٹا سوری میں نے آپ کی ساری باتیں سننے ہیں بیٹا مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی میں یہ سمجھا کہ شاید اس نے مجھے جان بوچ کے بول ماری ہے اور میری یہ غلطی ہے کہ میں نے پوری اس کی بات ہی نہیں سنی حالانکہ یہ اصل بات مجھے بتانا چاہ رہی تھی کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور واقعی ہم لوگ ایسے ہیں کہ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے کی بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں جی انکل میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی لیکن آپ نے میری بات ہی نہیں سنی انکل ہم بچے ضرور ہیں لیکن ہمارے ماں آپ نے ہمیں اچھے برے کا سمجھایا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ کیا سہی ہے کیا غلط ہے لیکن انکل آپ تو بڑے ہیں نا آپ کو تو زیادہ سمجھونی چاہیے کہ آپ اگر میری بہن کی اس وقت پوری بات سن لیتے ہیں تو آپ کو یہ غلط فہمی نہ ہوتی ہے ہاں بیٹا آپ نے یہ مجھے اچھی بات سکھائی کہ کسی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے دوسرے کی بات ہمیں سن لینی چاہیے اور یہ بات غلط ہے کہ بڑے ہی بچوں کو سبق دیتے ہیں کبھی کبھی بچے بھی بڑوں کو اچھا سبق دے دیتے ہیں اور ہو سکے تو آپ مجھے معاف کر دینا ٹھیک ہے انکل ہم نے آپ کو معاف کیا لیکن آپ آئندہ دھیان رکھے گا چلو سدھلا اب میں تھک گئی ہوں اب گھر چلتے ہیں موسیقی 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 پرینڈز آپ کا ماری ویڈیو کیسے لگی ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور ماری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا اور دور پرگرٹو کلک جب ایل ایکن سیو سون ایوان اور آفیس ایڈ با بائی